اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاشہ روزگار میں ہوں آپ کو ہوسٹر اسلان شہزاد دوستو تلاشہ روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوبز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں انٹرپنیورشپ کے بارے میں دوستو ابھی ریسنڈی جوبز انانس کی گئی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹیپٹا میں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ملکیشنل ٹریننگ اٹھوٹی میں تو اس جوبز کے بارے میں بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی بہتنین انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیپٹا کے بارے میں جو ٹیپٹا بیسکلی سرکاری ادارہ ایک ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ملکیشنل ٹریننگ اٹھوٹی جس کا مقصد جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان ہیں نوجوانوں کو ہنر مند کرنا ہے تاکہ ان کو سکلڈ کیا جا سکے اور وہ سکلڈ کر کے انہیں یا انہیں بہترین جو لیٹر سکلڈ ہیں وہ انہیں سکھائے جائیں اور وہ ان سکلڈ کی بدولت جو ہے وہ اپنا رزق کما سکیں تو یہ بیسکلی اس میں دو تین جو اپرچنیٹیز ہوتی ہیں سکلڈ ہونے کے بعد سب سے پہلے ٹیپٹا سے جب آپ کوئی بھی سیٹیفکیشن کر لیتے ہیں آپ کورسز کر لیتے ہیں ڈپلومہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے ٹیپٹا آپ کو تھوڑا سے پیسے بھی پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ ٹول لے کے آپ اپنا بائزت روزگار پاکستان میں کما سکیں اگر آپ باہر جا کے بھی روزگار کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹیپٹا آپ کو اپرچنیٹیز پروائیڈ کرتا ہے آپ کو تمام ایسے کورسز کروایا جاتے ہیں جنس کی بہت زیادہ گلف میں ڈیمانڈ ہے یا باہر کے ملکوں میں ڈیمانڈ ہے وہ بھی کروایا جاتے ہیں دوستو آپ کے سامنے سکرین پہ بھی شو ہو رہے ہیں جو انرولمنٹ ہے بھی پنجاب میں پنجاب کی تقریباً دس کروڑ عبادی ہے اور دیفنیٹلی پنجاب کی سیونٹی پرشنٹ عبادی جو ہے وہ انڈر تھرٹی ہے ابھی اس میں سب سے ہرہ جو یہاں پہ انرولمنٹ ہے آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہا ہے جو سیٹیفکیشن کمپیٹر اپلکیشن ہے اس میں اپروکسی میڈلی جو ہے سکس میلین جو سٹوڈنٹس انرول ہیں بیوٹیشن میں بھی سکس میلین ہے میکینیکل ڈی اے میں تھرٹی سکس جو ہے تھرٹی سکس میلین قریب ہیں الیکٹریکل میں بھی بہت سارے ہیں اسی طرح سیول سٹیچنگ دومنسٹک ٹرلرنگ انگلیش لینگویج پرسنل گرومنگ الیکٹریشن اور بیسک ڈریس ڈیزائننگ میکنگ میں یہ تمام آپ کو سامنے سٹیٹس شو ہو رہے ہیں جو بیسک ٹوپ ٹین ٹریڈز ہیں جن میں سے میکسیمم کورس کیے جاتے ہیں جو ابھی تک کر چکے ہیں بچے یہ ابھی کر رہے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے اور بہت زیادہ جو ہے سوشل ایک طرح کا ورگ کر رہے ہیں اس میں جو ڈگریز آفر کی جارہی ہیں وہ سب سے پہلے ڈپلومہ آف سوسیٹ انجننگ ہے یہ چھتیس ماہ کی تین سال کی ڈگری ہوتی ہے جو بسکلی میٹر کے پاس ہوتی ہے اس کے علاوہ سمپل ان کا ایک ڈپلومہ ہے دو سال کا ایک ان کا ڈپلومہ ایک سال کا ہے اس کے علاوہ سیٹیفکیٹس ہیں ایک تین ماہ کا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اور ایک چھے ماہ کا ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز میں کروایا جاتا ہے ان کا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے جو بھی انہوں نے ایک پنجاب تینجن یونسٹی اف ٹیکنالوجی سٹارٹ کیا ہے ایک انجننگ یونسٹی انہوں نے بھی ڈیویلپ کیا ہے بسکلی میں تو کلیبریشن آف چائنہ کے ساتھ اور اس میں بسکلی تین جو ہے وہ اداروں کی کلیبریشن ہے چائنیز یونسٹیز کی ایک تینجن یونسٹی اف ٹیکنالوجی اینڈ ایڈوکیشن ایک تینجن پولٹ ٹیکنیکل یونسٹی اور ایک تینجن چینج آن یونسٹی کے ساتھ ان کی کلیبریشن ہے اور یہ بسکلی جو ڈسپلنز میں جو آفر کر رہے ہیں الیکٹریکل انجننگ میں بیچلر آفر کر رہے ہیں اسی طرح بی ایسی آٹو موبائل انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں آفر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بی ایسی آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی بی ایسی سیول انجننگ ٹیکنالوجی اور بی ایسی فیشن ڈیزائننگ اور اسی طرح ٹیکسٹائل انجننگ میں اور ایڈوانس سیٹیفکیٹ چائنیز لینگویج میں شکر رہے ہیں یونسٹی نے ابھی جو ڈسپلنز اوپن کی ہیں جو ابھی ڈگریز آفر کی ہیں وہ یہی ہیں تمام اس کے علاوہ جو ٹیفٹا میں جو میجر کورس کروائے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتا دوں ان کا ایک اور بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے جس کا نام ہے ریکوگنیشن آف پرر لرننگ کوئی بھی ایسا شخص جو جس کے پاس کوئی پہلے ہونر تھا لیکن وہ ہونر اس نے کسی نون پروفیشنل یا کسی بھی اکیڈمی کے انسٹیٹیوٹ سے نہیں سیکھا تھا مسال کے طور پر کوئی محسن ہے کوئی مستری ہے یا کوئی ایسا مکینک ہے جس کے پاس کوئی سیٹیفکیشن نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہونر ہے تو یہ ان کو ریکوگنیز کرتے ہیں ان کے ایکسپیرنس کی بیس پہ ان کو سیٹیفکیٹس ایشو کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اچھا ان کا انیشیٹیو ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے تیفٹا کو دیفنیلی جو پاکستان کی انڈیسٹریز ہیں وہ بھی ریکوگنیز کرتی ہیں مانتی ہیں ان کی سیٹیفکیشنز کو مانتی ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب آپ نے باہر جانا ہوتا ہے تو تب بھی تیفٹا دیفنیلی جو منسٹیو فورن افیر سے جب آپ کو ایک کریٹنشلز یا ڈاکومنٹس ویریفائیڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ فورن افیرز ان کے جو تیفٹا کی طرف سے ایشوز کی جاتی ہیں سنت یا آپ کی جو سیٹیفکیشنز ہوتی ہیں اس کی ڈیفنیٹیو ویلیو ہوتی ہے تو یہ کن کن ریکنیزیشنز کر رہے ہیں جو ٹریڈز میں آٹو کیڈ آٹو الیکٹریشن آٹو میکینک بیوٹیشن ڈرائیونگ الیکٹریشن مشینری ایمبرویڈری مہسن موٹسائیکل میکینک پلمبر سٹیل فکسر ٹیلرنگ ویلڈر یہ تمام جو ہیں ان کو ریکنیز کر کے سیٹیفکیشنز دی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ اوور سیز ایمپلویمنٹ کے لیے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ ریونیو کمائے اور پاکستان میں زیادہ مبادلہ بھیج سکیں تو دوستو اس کے علاوہ ٹیفٹا کے بہت سارے بھی ریسنٹلی پبلک پرائیوٹ وینچرز ہیں پبلک پرائیوٹ پورٹرشپز ہیں ٹیفٹا سائن کر رہی ہے ٹیفٹا نے اوبر کے ساتھ سائن کیا سی پی او ٹیفٹا چیف ٹیفک افیسر کے ساتھ بھی ریسنٹلی سائن کیا ہے ان کا بھی اگریمنٹ سکسی سکس کولر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ہوا ایسی طرح گھر پار کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ سائن کیا گیا ہے ٹینجن موڈرن وکیشنل کالیج چائنہ کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے اسی طرح الہور کالیج وومن کے ساتھ ایک سائن انہوں نے کیا ہے بھی تو یہ بہت سارے جو ہے پبلک پرائیوٹ وینچرز کے ساتھ یہ چل رہے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ جو ٹیفٹا کی بدولت جو پاکستان کے یا پنجاب کے لاکھوں لوگوں نے ہنرمند ہو کر سکلڈ ہو کر جو جوبز کی ہیں اور جہاں پہ ٹیفٹا کی بدولت سیٹیفکیٹس پانے والے جو نوجوان ہیں وہ ٹیفٹا کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جوب کر رہے ہیں آپ کے سامنے تمام ان کے کلائنٹ شور ہیں جہاں پہ کام کریں سزوکی ہے ہائر ہے اورینٹ ہے پیل ہے پیٹی سی ال کوککولا پاکستان آرمی پاکستان نیوی ایسین جی پیل گل احمد یہ تمام آپ کے سامنے یہ کمپنیز ہیں ایسی طرح انٹرنیشنل سعودی میں لادن گروپ ہے نیشنل انجننگ سرسیز پرائیوٹ ڈیمیٹڈ ہے اٹک ریفائنری ہے گورد میں انیل سی انشاءات یہ تمام اس کے علاوہ ہزاروں ایسی کمپنیز ہیں جہاں پہ یہ ٹیفٹا کے سٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بسیکلی جو تمام ٹیفٹا کورسز کرواتا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں یہ بسیکلی جو ٹیفٹا بنایا گیا تھا یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک آرڈیننس کے ثروع بنایا گیا تھا اور دوڑھ ہزاروں ٹینڈ میں ایک اور آرڈیننس کے ثروع اس کو مزید جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور یہ تمام اس ٹیم ابھی جو کورسز آفر کیا جارہے ہیں پروکسی میڈی فورٹی کورسز جو ہیں کیا جارہے ہیں آفر کیا جارہے ہیں تمام وہ ہیں جو موڈرن انڈسٹری کو لنک کر رہے ہیں اور یہ بسیک ٹیپ ٹیپ بہت بڑا کام کر رہا ہے کیاڈمک سوار جو انڈسٹری کے اندر گیپ تھا اس کو کام کر رہا ہے اور ان کا لنکیج بڑھا رہا ہے ابھی آپ کا سامنے فورٹی ڈیفرنٹ کورسز ہیں میرے پاس اتنا ویڈیو میں ٹائم نہیں ہے کہ تمام کو بتاؤں ابھی بسٹ ہوسس کا بھی انہوں نے شروع کروایا ہے اس طرح کیمیکل پلانٹ اپریٹر کمپیٹر اپریٹر ڈائی فیٹر الیکٹریشن ٹریڈر الیکٹریشن الیکٹریشن جنرل فیٹر بینچ فیٹر مینٹیننس فیٹر پائپ ٹیکسٹائل انڈسٹریل انجیکشن مولڈر انسٹرومنٹ ٹیکنیشن میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں یہ تمام یہ کورسز جو کروا رہے ہیں ڈیپلومہ سیٹیفکیٹس یہ کروا رہے ہیں اسی طرح میکینکس ہیں الیکٹریکل کے ریفریجیٹرز کے اسی طرح میکینکل ٹیکنیشن مل رائیٹ ٹیکنیشن آفیس اسسٹنز کے کورسز کروا رہے ہیں پلمبر ہیں سٹیل میٹل ورکرز ہیں اسی طرح ٹائم کی بہت سارے اور ڈیفرنٹ کورسز بھی آفر کر رہے ہیں جس میں جن کی پوری دنیا میں پاکستان میں بھی دیمان پاکستان سے باہر بھی دیمان تاکہ ان سے سیٹیفیشن کر کے سکلڈ ہو کر لوگ باہر جا کر پاکستان کے لیے ذرہ مبادلہ کما سکیں اس کے علاوہ جو وکیشنل ٹریننگ ہے جو لونگ کورسز اس میں ایک چوبیس ماہ کا دپلومہ وکیشنل جی ٹو سے بولتے ہیں یہ دو سال کا بنتا ہے اسی طرح ایک دپلومہ جی تھری ہے جو ایک سال کا ہے اسی طرح ایک سیٹیفکیٹ ہے چھے مہینے کا تو ابھی انہوں نے ایک اور اچھا انیشیٹیو لیا ہم درد نوجوان کے نام سے شورٹ کورسز انہوں تین ماہ کے آفر کیے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ہیں جس میں سر سے پہلے مایکروسوف آئیٹی آئیٹی ایکیڈمیز انہوں نے بنائی ہیں مایکروسوف کے بیسک کورسز جو آفر چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ گھر بیٹھ کے بائزت روز گھر کما سکیں درائیون کا ایک شورٹ کورس انہوں نے نوجوان کے پہنچ شروع کیا چائنیز لینگویج انگلیش لینگویج اور دوسرے شورٹ کورسز تین ماہ کے اور چھ ماہ کے کی ہیں تاکہ جو نوجوان کو ہنر مند کیا جائے تاکہ وہ بائزت روز گھر کما سکے تو دوستو یہ تمام انفرومیشن تھی تیفٹا کے بارے میں جو میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ نہ چاہیے کہ تیکنیکل مکیشنل ٹریننگ کیا کام کر رہی ہے یہ تمام معلومات میں اپنا پر سمجھتے تھا آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں تو دوستو بات کریں گے جو 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 اناؤنس کی گئی ہیں پنجاب میں ان کے تقریباً چار سو جگہ انسیٹوٹس ہیں جہاں جہاں پر سیٹس ان کے لئے اناؤنس کی گئی ہیں سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ سٹور کیپر فسی آئیکوم اور ٹو ائر کے ریلیونٹ ایکسپیرینس پلس کمپیوٹر چلانا جانتے ہوں یہ کہاں کہاں پر یہ سیٹس آئی گی ہے جی سیٹی سانگرہ ہیل کی ایک پوسٹ ہے راول پنڈی جی سیٹی کی ایک پوسٹ ہے اس طرح جی سیٹی وومن سرکودہ کی ایک پوسٹ ہے راجنپور کی ایک پوسٹ ہے اس طرح گجرات جی سیٹی وومن کی ایک سیٹ ہے جو سیکنڈ نمبر پر سیٹس ہیں یہ سکلڈ ورکر کی بیسکلی ہے اور یہ میل فیمل دونوں پلائی کر سکتے ہیں پی ایس ایٹ ہے سمپلی اس میں اگر آپ نے دی کیا ریلیونٹ فیلڈ میں یا میٹرک آپ کے پاس ہے ایک سال کا تجربہ ہے تو آپ اس کے لیجی بل ہیں اور یہ گورنمنٹ اسٹیوٹ آف بلیو پورٹری ملتان کی پوسٹ ہے اور اس پر ایک پوسٹ مل کے لیے اور ایک ہی فیمیل کے لیے دیسرے نمبر پر شاپ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے پی ایس سکس ہے اگر اگر بھی سیال کوٹ کے لیے ہی ہے اس کے بعد ڈریور کی سیٹ ہیں پی ایس فور ہے سات سیٹ ہیں اگر آپ کے پاس میڈل آپ کی تلیم ہے اور لسنس ہے یا اپنے ایچ ٹی وی لسنس آپ کے پاس ہے مغل پور الہور جی ٹی کے لیے سیٹ گجراد میں پوسٹ گجر پور الہور کی دو پوسٹ ہیں اور فیصل آباد کی ملتان کی پوسٹ ہے اس کے لیے شاہ پر اٹیننٹ پی ایس ون ناؤ سیٹ اگر آپ کی تری میڈل ہے اور آپ پس ریلیٹی ایکس پیرینس ہے اور تو یہاں پہ سیٹ خالی ہیں مغل پور الہور میں دو سیٹ ہیں اسی طرح گلبرک لاہور کی ایک سیٹ ہے ٹاؤنشپ لاہور میں ایک سیٹ ہے نمکانہ صاحب کی ایک سیٹ ہے فیروز والا وومن جو انسٹیٹوٹ ہے اس کی ایک سیٹ ہے اسی طرح شکھپورا کی دو پوسٹ ہیں پی ایک سیٹ اگر آپ تعلیم میڈل ہے اور آپ ایک ایک ریل وے روڈ روڈ مرید کے سیٹ ہے اسی طرح ترندہ محمد کی سیٹ ہے کوٹ ادو کی سیٹ ہے لیا کی سیٹ ہے نارو وال کی سیٹ ہے سرگودہ اور سفدر آباد شیخ برا کی سیٹ ہے اسی طرح چوکی دار کی سیٹ ہیں پی ایس ون نو سیٹ ہیں بسی اس پہ ایولیبل ہیں میڈل اس کے سوپر کی پوسٹ ہیں اس میں سیٹ میں یہ بھی ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ کرونا کی ویسے بہت سارے لوگ بے روزگر ہیں بہت سارے لوگ کا روزگر افیکٹ ہو چکے ابھی نیو سنی ہوگی کہ ابھی جو سٹین مل والے میں ہزاروں لوگ کو بے روزگر کر دیا گیا تو اس ٹیم پہ بہت سارے لوگ مجبور ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو پریشان ہیں کسی کا فائدہ ہو سکے اس کے جو جو دیٹ ہے وہ انیس کے گینست اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں شورٹ لیسٹ کانڈیڈیٹس آپ اپلائی کریں گے شورٹ لیسٹ کانڈیڈیٹس کو کال کی جائے گی لیکن اس میں کوئی بھی ٹی اڈی اڈی جو ان کی طرح سے نہیں دی جائے گا تو جو پوسٹ ہیں بیسکلی پی ایس فائی پی ایس پی پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی ایس ایس پی ایس کانڈیشن یہ آپ اپلائی کرتے جو اسے مدی نظر رکھ 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 تاکہ اس میں کسی قسم کی امبیگرٹی نہ اور جب آپ چیز کو انشور کر لیں کہ آپ نے اس کے ساتھ جو داکومنٹس بھیج رکھ کر لیں سب سب پہلے جو آپ نے داکومنٹس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے آپ کے cns ایک کوپی ہے cns ایک کوپی آپ کی تیسٹڈ ہو اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز آپ کی تصویر اور اس کے ساتھ جو آپ جتنے بھی آپ کی تلیم اصناد ہیں جو بھی آپ کو میٹرک سے لے جو رکوائیڈ اس میں کریڈنشل ہیں وہ تمام آپ کے آ جائیں گے اس کے علاوہ جس پوسٹ کے لئے جتنا بھی آپ کریش کریڈنشل ہیں وہ تمام اس میں آ جائیں گے تو آپ نے اپلکیشن فارم جو ہے اس کو ڈاؤنڈ کر لے نا ٹیفٹا کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد اس کو فیل کریں گے فیل کر کے جو آپ کو تمام ڈاکومرز بتائے گئے ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کو فوروڈ کر دیں گے ٹیفٹا کی جانب تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ اور اس کے پاس انشاءاللہ آپ کو کال کر لی جائے گی دوستو آپ سے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی گے تو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ باکس پر اپنے کمنٹ گزار ضرور کیجئے دوستو نئے آنے ویڈیو تک کے لئے آپ سے خدا حافظ